اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا بہت دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی میں نے کل انہیں دعوت پر بلائیا ہے اچھا سا خانہ بنانا جب وہ آئیں بیوی موہ بناتے ہوئے اچھا جب آئیں گے تو دیکھ لوں گی جب شوہر آفیس سے گھر آیا تو اس نے پوچھا وہ لوگ آنے والے ہی ہوں گے تم نے خانے میں کیا کیا بنایا ہے بیوی نے کہا میں نے کچھ نہیں بنایا وہ کون سے گیر لوگ ہیں رات کا بچا ہوا کھانا ہے وہ ہی کھا لیں گے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ باہر نکل گیا اس کی بیوی کی نظروں میں اس کے گھر والوں کی کیا عزت ہے تھوڑی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی تو جب بیوی نے دروازہ کھولا تو پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے سامنے اس کے اپنے ہی گھر والے تھے اس نے شوہر کو کال کی اور کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے گھر والے آنے والے ہیں تو شوہر نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے تمہارے گھر والے ہوں یا میرے گھر والے ہوں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شوہر میں تین عادتیں ہوں وہ شوہر کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتا اس سے بچ کر رہے ہیں نمبر ایک اپنی بیوی کو نظر انداز کرنے والا نمبر دو طلاق کی دھمکی دینا یا دوسری شادی کرنے والا اور نمبر تین ہر بات میں نکتہ چینی نکالنے والا وہ شوہر جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتی اور اپنی بیوی کو نجائز رولاتے ہیں ستاتے ہیں ان کو مارتے رہیں اور طلاق کی دھمکی دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو نجائز رولاتا ہے ستاتا ہے اور اس کا حق پورا نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس شخص کے پاس جس نے اپنی بیوی کو نجائز رولایا ہے اپنی بیوی کو ستایا ہے اس کا حق پورا نہیں کرتا اس کو پیار نہیں کرتا تو جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے یہ چیز چھین لے آؤ اور وہ چیز ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو اس کی روزی سے برکت چھین لو اس کو تنگ دستی میں مقتلا کر دو اس کے گھر سے رحمت کو اٹھا لو اس شخص کی کوئی بھی فریاد کوئی بھی دعا مجھ تک نہ پہنچاؤ جب تک وہ شخص اپنی بیوی سے سولہ نہیں کر لیتا اپنی بیوی کو ناحق رولانا ختم نہیں کر سکتا اپنی بیوی کا حق پورا کرنے کی کوشش نہ کر لیتا تب تک اس کی کوئی بھی فریاد اس کی کوئی بھی دعا مجھ تک نہ پہنچاؤ جب کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو نجائز رولاتا ہے اسے ستاتا ہے اور اسے طلاق کی دمکی دیتا ہے بیوی وہ شے ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور جو مجھے پسند ہیں اور وہ میرے رب کو بھی پسند ہیں وہ تین چیزیں ہیں کہ پہلا نماز نماز مجھے بہت پسند ہے اور دوسرا خوشبو اور تیسری جو چیز ہے وہ نیک عورت یا نیک بیوی ہے جس چیز کو میرے آقا دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اس نعمت کی اگر ہم قدر نہ کریں اور اس کی ناقدری کریں تو اللہ پاک کس طرح ہم پر رحم کرے گا کس طرح ہم اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو ہمیں چاہیے جو اپنی بیوی کے ساتھ حق تلفی کرتے رہیں اس کا حق پورا نہیں کرتے اس کا حق ادار نہیں کرتے آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا جہاں تک ہو سکے اس کا حق پورا کریں اس کا حق ادا کریں اسے پیار کریں اور وہ میری ماں بہن جو اپنے شوہر کا حق پورا نہیں کرتی آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا کریں اس کی بات سنیں اس کی بات مانیں انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ایسے برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں ایسی رحمتیں نازل فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ پاک ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کریں شکریہ شکریہ شکریہ